ڈاکٹر تارکی سمیل ڈیرہ غازی خان سے جن لیڈیز کو انڈے نہیں بنتے ان کے پرابلم جو ہیں وہ زیادہ تر اضلاتے اصابی ہی ہوتے ہیں تضابط کی شدت یعنی اضلاتی اصابی تحریک اس میں تسکین جگر میں ہوتی ہے اور جگر کی غدی اصابی تحریک میں سکون ہو جاتا اسی وجہ سے انڈے بنتے نہیں ہیں سب سے پہلے تو اس پیشنٹ کا نظام حضم صحیح کریں غدی اصابی جوارش کمونی تریاغ تبخیر یہ تین دوائیاں کھانے سے پہلے پندرہ دن کے لیے چلا دیں اس کے بعد دو دوائیاں تو بند ہو جائیں گی غدی صاحبی حاضم جاری رہے گی اور غدی صاحبی اکسیر کھانے کے بعد پانچ ملین کے ساتھ اسی طریقے سے اس کے بچے دانی مضبوط طاقتور ہو جائے گی انڈے بننا بھی شروع ہو جائیں گے تو یہ دوائی بھی آپ نے تین ہفتہ استعمال کرانی ہے اس کے بعد دوبارہ بتائیں یہ جو تین حاضم دوائیاں بتائیں یہ کھانے سے پہلے دینا اس کو سارے گزائیں سبزیاں وغدی صاحبیت ہیں گوشت سبز پتے والی سبزیاں یہ دونوں بند کر دیں تو انشاءاللہ تضابے دور ہو جائے گی بادی یعنی ہوا بنانے والی یعنی گیس بنانے والی کوئی چیز جب جسم میں جائے گی نہیں تو ظاہری بات تضابیت بھی نہیں ہوگی اور بیسی اس نے چھ گھنٹے کے بعد کھانا کھانا ہے ہر چھ گھنٹے کے بعد پانی کھانے سے آدھے گھنٹہ پہلے آدھے گھنٹے کے بعد کھانے کے اس طریقے سے نظام حضم اس کا بالکل فٹ رہے گا ہلکی پھلکی چیل قدمی کریں گھر کے اندر ضروری کام جو ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہیں اور چیل قدمی کے لیے اگر یہ تھوڑی سی واگ کر لے پارک وغیرہ میں تو وہ بھی بہتر ہے دس سے پندرہ منٹ کی اور دس سے پندرہ منٹ صبح اور شام یہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز وغیرہ کر لیا گرے جسم میں گرمائش پیدا ہوگی تضابے ٹوٹ جائے گی طبیعت بال ہو جائے گی اور بچے دانی کے اندر اتنی زیادہ سٹروننس آ جائے گی کہ خسیوں سے انڈے ہو کر ماں بھی آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ پرابلم حل ہو جائے گا تو اس طریقے سے کروائیں انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی سبزیوں میں قدوب گیا پیٹا چل جن خاص کر سوہنجنا یہ آپ اس کو دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے علاوہ کوئی اور سبزی نہ دیں سب سے زیادہ سوپر سبزیاں یہ ہی ہیں یہ مقدار میں ڈبل کر دیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوکنگ آئل اور نمک ڈبل کر دیا وہ صحیح طریقے سے جتنا آپ ڈالتے ہیں مناسبت اتنا ٹھیک ہے تو وہ اس کو کھلائیں اور اچھا ہے کہ دیسی مرو اور اس کے ساتھ بونگ کا گوشت بیل کا بس یہ دو جگہ کا گوشت یہ آپ اسے دے سکتے ہیں یخنی بنا کے پلائیں گے تو اور بھی اچھا افیادہ ہوگا تو یہ ہفتے میں صرف ایک بار دینا ہے پہلے ہفتے اگر آپ نے مرگ دیا ہے تو اگلے ہفتے آپ اسے بونگ کا گوشت دے سکتے ہیں زیادہ استعمال نہیں کرانا یہ بھی تھوڑی تھی گڑھ بڑھ پیدا کرتا ہے صرف گودی سبھی چیزیں ہی استعمال کریں